نحمدہ و نسلی اللہ رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مومن مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیرے کامل آج ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ اس میں عمل کریں گے تو اللہ پاک آپ کی تمام تر مرادوں کو پورا فرمائیں گے بہت خوبصورت سا عمل ہے جو آپ نے اس میں کرنا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت آسانی حاصل ہوں گی تمام تعریف اس پاک ذات کے لیے ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اس کو وضاحت سکھائی اس کے لیے وہ قرآن پاک نازل فرمائے جس کو نصیحت اور شفا اور ہدایت اور رحمت قرار دیا ایمان والوں کے لیے اللہ پاک نے اس کو شفا بھی بنایا رحمت بھی بنایا اور نصیحت بھی بنایا جس میں نہ کوئی شک ہے نہ کسی قسم کی کوئی کجی ہے بلکہ وہ بالکل مستقیم ہے سیدھا راستہ دکھانے والا ہے اور حجت اور نور ہے یقین والوں کے لیے کامل اور مکمل ہے یہ بالکل اللہ پاک نے اس کو مکمل بنایا درود السلام ہو ان بہترین خلائق پر جس کے نور نے زندگی میں دلوں کو اور مرنے کے بعد قبروں کو منور فرمانا ہے جس کا ظہور تمام عالم کے لیے رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا درود السلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر اصحاب پر جو حدایت کے ستارے ہیں کلام پاک کے پھیلانے والے مومنین پر بھی جو ایمان کے ساتھ اس کے پیچھے لگے رہنے والے ہیں اب اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کے بعد انشاءاللہ میں آپ سے آج کا وظیفہ ذکر کروں گی جو کہ قرآن کریم کے حوالے سے ہی ہے قرآن کریم کی یہ تمحید میں نے اس لیے باندھی ہے تاکہ آپ کا پتہ چل سکے کہ قرآن کریم کا پڑھنا اس کے ذریعے سے مدد حاصل کرنا خواب و ہدایت ہو رحمت ہو زندگی کے مسائل ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں کتنے آپ کے حامی و ناصر ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کتاب یعنی قرآن پاک کے وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو اللہ پاک بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں اور کتنے ہی لوگوں کو پست اور زلیل فرما دیتے ہیں اب بلند مرتبہ کس انسان کو ملتا ہے جو اس میں مشغولیت اختیار کر لیتا ہے جو اس کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگنا چاہتا ہے تو آج کا وظیفہ قرآن کریم کی ایک سورہ کے بارے میں ہے جو کہ سورة القوثر کے حوالے سے ہے آپ سے میں ذکر کروں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا وظیفہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک کس لئے ذکر کیا ہے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ قرآن کریم بلند بھی کر سکتا ہے اور پست بھی کر سکتا ہے ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جبیل نوٹفیکیشن کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئے ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے آج کا وظیفہ صورت القوثر کے حوالے سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صورت القوثر تب عطا فرمائی گئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارے مکہ کی باتوں سے بڑے تنگ تھے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نسل آگے نہیں بڑھتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے غم زدہ ہوئے جس کے نتیجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صورت القوثر عطا فرمائی گئی تو انشاءاللہ طرح جو انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں انام و اکرام ہو اللہ پاک اس کو بلند فرمائے مجھے ایک بات بہت زیادہ پسند آئی تھی میں ایک دن ایک بات سن رہی تھی کسی کی ہمارے جاننے والوں میں ہیں تو وہ سنگنگ کرتے ہیں تو میں ان کی بیٹھی بھی باتیں سن رہی تھی کیونکہ ہر قسم کے انسان کو سننا چاہیے آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ نا ریاض بہت کرتے ہیں ہوتا ہوگا ان میں کوئی ریاض کرنا ضروری ہوتا ہے تو ان سے جو سامنے والے تھے حضرت وہ ان سے پوچھ رہے کہ بھی آپ ریاض کرتے ہیں کتنے گھنٹے کرتے ہیں کہہ رہے میں زیادہ دیر ریاض نہیں کرتا بس میں نچلے نوٹس کا مطلب کہ نیچے کے سوروں کا ریاض کرتا ہوں اوپر والے میرے خود بہ خود بلند ہو جاتے ہیں تو مجھے ان کی بات کو سن کر مجھے میرے ذہن میں فوراً سے یہ بات آئی کہ دیکھو جب ہم بھی اللہ کو آجزی دکھاتے ہیں ہم بھی جب پست ہو کر نیچے ہو کر چلتے ہیں تو اللہ ہمارے اوپر کے درجات بلند فرماتا ہے اللہ ہمیں خود بہ خود بلندیاں عطا فرماتا ہے یعنی کہ ہمیں بلندیوں کے لیے کوشش نہیں کرنی پڑتی صرف اور صرف جھک کر آجزی سے اللہ کے آگے انکساری سے اللہ کے آگے مان کر اللہ سے آگے ہی مان کر کہ میرے پاک پروردگار میں تو آجز ہوں میں نہ تواؤں تو اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائیں گے تو یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں کہ جو انسان قرآن کریم میں مشغول ہو جاتا ہے قرآن کریم اس کو بلند بھی کرتا ہے اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو پسط بھی کر سکتا ہے تو آج کا وظیفہ صورت القوثر کے حوالے سے ہے قرآن کریم کی بڑی ہی پیاری سورہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انام کے طور پر عطا کی گئی آپ نے صورت القوثر کو دو سفر کے دن کیونکہ جو دیکھیں سفر کا مہینہ ہے اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں قریباً نو لاکھ بیس ہزار کے قریب بلائیں اس مہینہ میں نازل ہوتی ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان بلائوں کا آپ پر کوئی اثر نہ ہو آپ کی زندگی پر آپ کے گھر پر کوئی اثر نہ ہو تو آپ کو اس دن میں زیادہ سے زیادہ کم از کم ایک ہزار مرتبہ آپ صورت القوثر کو لازمی پڑھ لیں بے شک چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں میں اس کے لئے کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ اس کو ایک وقت مقرر کر کے پڑھیں کیونکہ مشکل ہو جائے گا آپ کاؤنٹر پر اس کو کاؤنٹ کریں دروشیف سے سٹارٹ کریں اور صورت القوثر کو پڑھنا شروع کریں ایک ہزار مرتبہ آپ انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی آپ کی گھر سے پریشانیاں دور ہوں گی مال میں برکت ہوگی اور جو اس مہینہ میں بلائیں نازل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ پر کرم نوازیاں فرمائیں گے اور یہ بہت خوبصورت ہے مفلسی کے لئے قربت کے لئے تنگ دستی کے لئے معاشی مشکلات کے لئے گھرے لو پریشانیوں کے لئے بہت خوبصورت ہے سب سے وڑھ کر اللہ پاک آپ پر اپنا انام و اکرام کر بہت پیارا وظیفہ ہے تو اگر آپ اس کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس دن میں اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں ایک تو یہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو حاصل ہوگی اس کی فضیلت کہ آپ کے گھرے لو معاملات آپ کی پریشانیاں جو ہے وہ ختم ہوں گی آپ کی حاجات بھی اللہ پاک پوری فرمائیں گے کیونکہ اللہ پاک کا قول مبارک ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو انسان قرآن کریم میں مشغول ہو جاتا ہے تمام اسکار کو چھوڑ کر تمام جو ہے وہ دوسری عبادات کو چھوڑ کر تمام وظائف کو چھوڑ کر تو میں اس کی دل کی مرادیں سننا شروع کر دیتا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں فرماتی ہیں کہ جو انسان قرآن کریم کو پڑتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے جو اس کو یاد ہو خوب پڑتا رہتا ہے تو وہ قرآن کریم کا ماہر اور میر منشی کہلاتا ہے اور ملائکہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ نیکوکاروں میں شمار ہوتا ہے اور جو اٹک اٹک پڑتا ہے یعنی جو دیکھ کر پڑتا ہے اس کو زبانی تو نہیں آتا ہے کہ وہ دیکھ کر پڑتا ہے تو اس کا دوہرہ عجر ملتا ہے تو قرآن کریم کو اس طرح سے پڑھتے رہنا پڑھتے رہنا پڑھتے رہنا جب آپ انشاءاللہ اس دن میں مشغول رہیں گے تو انشاءاللہ ملائکہ آپ کے ساتھ ہوں گے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی اللہ پر خود فرما رہے ہیں تو اس پر یقین رکھتے ہوئے آپ نے اس دن میں سورت القوثر کو پڑھنا ہے میں کم از کم ایک ہزار مرتبہ آپ سے کہہ رہی ہوں تو آپ نے اس کو لازمی پڑھ لینا ہے انشاءاللہ آپ مال میں برکت دیکھیں گے تجارت میں برکت دیکھیں گے گھر میں برکت دیکھیں گے اپنے تمام تر معاملات میں برکت دیکھیں گے آپ کو بہت نفع ہوگا قرآن کریم کا ماہر کہلائیں گے آپ جیسے کہتا تائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ملائکہ اس کے ساتھ ہوتے اور وہ ان کا میر منچی ہوتا ہے تو ضرور اس پر عمل کیجئے گا امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی و آخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ